اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائے ایس جی کچن امید کرتی ہوں آپ کھہریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں آج میرے کچن میں مسالے دار ڈرم سٹک پلاو بننے جا رہا ہے جو کہ بہت ہی مزے گا ہوتا ہے بہت ہی یمی سا ہوتا ہے تو جنہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ریسپی کو فرینڈز سب سے پہلے میں نے ایک برتن لیا ہے اس میں میں نے ایک کپ آئل ایڈ کیا ہے اب ہم اس میں گھرم مسالہ ایڈ کریں گے سابت ایک میں نے لیا ہے کڑی پتہ دو میں نے میڈیم سائز کے لیے دارچنی تھوڑی سری کالی مرچ سابت اور ون ٹیبل سپون سابت زیرا اسے ہم ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سے دو سیکنڈ کے بعد اس میں ہم تین میڈیم سائز کے پیاز ایڈ کریں گے جو ہم چاول لیں گے اور ایک کلو ہم نے چھکن لیا ہے اسے ہم نے 3 میڈیم سائز کے پیاز جیسا کہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کا کلو لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈرم سٹک کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ڈرم سٹک کر دیں گے اس کا ہم جب کلو ہلکا سا چینج ہوگا اس میں ہم باقی سپائچیز ایڈ کر دیں گے سا کہ ڈرم سٹک کا کلو چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں 1 ٹیبل سپون لسن ، ادرق ، حلدی کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ایک سے دو منٹ اس کی کی بھونائی کرنے کے بعد اس میں ہم باقی مسائلے ایڈ کر دیں گے ایک سے دو منٹ بھونائی کرنے کے بعد چائز میں ہم ٹوماٹر ایڈ کر دیں گے بڑے سائز میں میٹھ African چھر بنز وحطان اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں ہاف ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کٹیو لال مرچ ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی حلدی میں نے اس لیے کم لیا کہ ہم نے ادرک لسن کے ساتھ اسے ایڈ کر دیا تھا نمک حسبے ضرورت اب ہم ان مسالوں کو بھی بھون لیں گے ایک کلو چاول میں ہمارے تین گلاس تھے تو میں نے پانچ گلاس پانی اس میں ایڈ کی ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں کچھ سبز مرچے ایڈ کر رہی ہوں سابت میں نے سبز مرچے ایڈ کی ہے اب ہم اسے ڈگ کے رکھ دیں گے جب پانی میں بوائل آئے گا تو چاول ایڈ کر دیں گے جیسا کہ فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں اس طرح سے ببلزانہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن راہین آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ چاول میں نے 1 kg لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے ساف کر کے اور بھگو کے رکھ دیا تھا 15 سے 20 منٹ کے لیے میں نے ان کو بھگویا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانی کو ڈرائے ہونے تک اسے ہم پکائیں گے ہائی فلیم پہ لو فلیم پہ آپ نے اس کو نہیں پکانا جیسا کہ فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا ڈرائے ہو چکے ہیں اب ہم اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے جیسا کہ فرنڈز پانچ منٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور خوشبو بھی اس سے لاجواب آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے یہ چاول بنے ہیں اس کے چاول ٹوٹے نہیں ہیں صحبت چاول ہیں پلاو ہمارا تیار ہو چکا اب ہم اسے ڈشوٹ کر لیں گے ماشاءاللہ سے ہمارا مزے دار سا لیک پیس پلاو تیار ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا یہ پلاو بنے ہیں اس کے چاول ٹوٹے نہیں ہیں اور بہت ہی مزے کا یہ بنے ہیں اور بہت ہی ایزی ویس کا بنانے کا آپ بھی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا کیعال رکھئے گا میری نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ